بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں گولا کباب کی ایک بہت زبردست بہت ٹیسٹی اور بہت ہی منفرد ریسپی آپ نے بہت سارے گولا کباب کھائے ہوں گے لیکن آج جو گولا کباب ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ایک دم ڈیفرینٹ ہیں انہیں بنانا بے حد آسان ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے گولا کباب کی زبردست سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گولا کباب کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہاف کے جی مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ ویڈ بھی لے سکتے ہیں آپ چکن بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیمہ یہاں پر ہم نے بہت باریک پسوا رکھا ہے آپ جب بھی کیمہ کروائیں گے تو اسے دو سے تین مرتبہ مشین میں سے نکلوا لیجئے گا یہ بہت ضبردست سا باریک ہو جائے گا اور گولا کباب جو ہے وہ بڑے ضبردست سے بن کے تیار ہوں گے اور اب ہم یہاں پر ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے کیمہ کیمہ جو ہے یہاں پر یہ بلکل ڈرائے ہے اس کا دباد با کے ہم نے اچھی طرح سے جو پانی ہے وہ خوش کر دیا وہا ہے ٹھیک ہے کیمہ آپ نے بلکل ڈرائے لینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس فرائیڈ پیاز ہیں اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے ضرور آپ لوگ واش کریے گا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی بہت ہی ایزی طریقے سے فرائیڈ پیاز بنانے کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے آپ کے پاس اگر یہ پاودر فارم میں ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے ہری مرچوں کو ہم نے بہت باری چوب کر کے رکھا ہوا ہے اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں خوشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ایک خوبصورت اور اٹریکٹیف سا کلر دینے کے لیے ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا اور یہاں پر بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس بونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں یہ جو چیز ہے یہ ہمارے گولا کباب کو بلکل بھی نہیں ٹوٹنے دے گی اور ساتھی ہم اس میں ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس گھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس کو بہت زور زور سے آپ نے آٹے کی طرح گوند لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ جو مکشر ہے یہ بہت زبردست سا ریڈی ہو چکا وہ ہے یہ دیکھئے آپ اس کو یوں ہاتھ میں دبائیں گے تو یہ اس طریقے سے اکٹھا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سلوٹا ہے تو آپ اس میں اس کو بہت اچھی طرح سے پیس لیجئے گا اس سے بھی یہ بہت اچھی طرح سے حل ہو جائے گا اور اگر یہ مکشر تھوڑا سا ہارڈ ہے تو آپ اس میں انڈا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی میں اس میں انڈا ایڈ نہیں کروں گی اسے دس منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اور بعد میں اس کے جو گولا کباب ہیں وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ملتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے جانا بلکل بھی کہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے اتنی طرح میں گولا کباب کا جو مکشر ہے وہ سیٹ ہوتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں اور دو سے تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور یہاں پر اب ہم انہیں سلائسز میں کٹ کر لیتے ہیں سلائسز جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ نے موٹے والے لکھنے ہیں بہت زیادہ بھاریک نہیں آپ نے ان کو کر دینا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہاں پر پیاس کے اور آلو کے ہم نے اس طریقے کے سلائسز جو ہیں وہ کٹ کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم پیاس کا یہ سینٹر والا حصہ جو ہے وہ ریموف کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے ہم رنگز بنا لیں گے اور یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھئے گولا کباب کمکسیر کو رکھے ہوئے دس منٹ فریج میں ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کے گولا کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے کوکنگ آئل تاکہ یہ مکسیر ہمارے ہاتھوں پر نہ چپکے میڈیم سائز کا یہاں پر ہم ایک یہ بول لیں گے اور اسے سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے دبائیں گے اگر آپ اس مکسیر کو اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے دبائیں گے تو یہ جو گولا کباب ہیں اس میں بلکل بھی کریک نہیں آئیں گے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھئے یہاں پر اچھے طریقے سے دبانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی کریک نہیں ہے اور ہم اس طریقے سے ایک پینسل لیں گے اور اس پینسل کو ہم اس میں انسرٹ کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اور اس کو اس طریقے سے گھما لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس طریقے سے اس کو گولا کی شیپ دے دینی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف گیس پھر رکھیں گے سب سے پہلے ایک ادت توا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ککنگ آئل ہے جو وہ نارمل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے گولا کباب جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک اے کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے بابل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ککنگ آئل کتنا گرم ہے بہت زیادہ گرم ککنگ آئل میں آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے یہ پک جائیں گے اور انہیں یہاں پر ہم نے ڈیپ فرائے بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر اسے ہم جس شیلو فرائے کریں گے اور یہاں پر چاروں سائٹ سے اسے ہم خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے سائٹ آپ چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل جائے یہ دیکھئے یہاں پر گیس کا فلیم بلکل لو ہے اور ان کی سائٹ کو ہم نے چینج کر دیا وہا ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہم یہاں پر خوبصورت سا گولڈن کلر لے آئیں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ تاکہ یہ اندر تک بہت اچھی طرح سے گل جائیں اور اسے یہاں پر ہم بلکل لو فلیم پہ کور کر کے رکھیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ملتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں اس کی سیزلنگ کی طرف یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً چھے سے سات منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گولا کباب جو ہے وہ بڑے زبردست سے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں ان میں خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے انہیں ہم آئل میں سبا ہی نکال لیتے ہیں اور سیزلنگ کے لیے یہاں پر ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل اور اب ہم یہاں پر اس کوکنگ آئل میں یہ آلو کے سلائسز ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور ان کی سائٹ کو چینج کرتے ہوئے ان آلووں کو یہاں پر ہم ایٹی پرسینٹ تک کھ کر لیں گے یہاں پر ان آلووں کو کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں دو سے تین منٹ بلکل لو ف لم پر اور اب ہم انเنے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آلو جو ہیں وہ ایٹی پرسینٹ تک کھ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم ایڈ کریں گے یہ پیاز کے رنگز جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ باریک باریک کٹ کیا وہ ہرا دھنیا اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون سرکا ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ سوسیز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پریشان آپ نے بلکل بھی نہیں ہونا آپ نہ ایڈ کریے گا آپ صرف اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا وہ بھی بہت زبردست لگے گا سوسیز جو ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اب ہم اس میں گولا کباب ایڈ کرتے جائیں گے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے بلکل لو فلم پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ پیاز بھی ہمارے سوفٹ ہو جائیں یہ لیں جی یہاں پر اسے بلکل لو فلم پہ کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سیزلنگ کباب ہمارے جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوک کو آپ نے مسٹ بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار سیزلنگ گولا کباب کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یقین کریں یہاں پر اسے دیکھ کے سبر تو بلکل بھی نہیں ہو رہا بہت ہی زیادہ یہ چٹکارے دار سی بن کے تیار ہوتی ہے آپ انہیں گرما گرم سرب کریں بہت ہی مزہ آنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ سیزلنگ گولا کباب کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فور سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا تھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ریسپی کو بنا کر مزے کر سکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ